بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا ادھام ہے کہ ترکی کے سر زمین پر اور خاص طور پر شہر اسطمبول میں حضرت سلطان محمد الفاتح کی مسجد میں جمعہ کے نماز پڑھنے کا موقع میسر آیا اللہ تعالیٰ سلطان محمد الفاتح کو بلن ترین مقامات سے نوازے نبی پاک علیہ السلام نے انہی کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی تاریخ نے اس کو ثابت کیا لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِنِيَّةِ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ عَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشِ برمایتا رسول پاک علیہ السلام نے کہ قسطنطنیہ سرور فتح ہوگا اور اس کا جو امیر ہوگا جو اس کا قائد ہوگا وہ بہترین امیر و قائد ہوگا اور جو لشکر ہوگا جس کو وہ لے کر چلے گا وہ بہترین لشکر ہوگا اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ عثمانی خاندان کے ایک نوجوان محمد الفاتح کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی یہ پیشنگوئی تھی جو پوری ہوئی اور طویل عرصے کے جہاد اور محنتوں کے بعد کامیابی جو ملی تو محمد الفاتح نوجوان کو ملی جن کے عمر اس وقت کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ انیس سال بیس سال کی تھی جس وقت انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور وہ ایسا کارنامہ تھا جس کارنامے سے عیسائی بھی حیران رہ گئے اور مسلمان بھی حیران ہو گئے تھے کہ ظاہر ایسے اسباب نہیں تھے کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو بات مقدر فرماتا ہے وہ پوری ہوتی ہے آٹھ سو سال بعد پوری ہو یا چودہ سو سال کے بعد پوری ہو فیصلے اللہ کے ہیں اور اللہ کے فیصلے چلتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھے اللہ کے نبی پر ایمان رکھے آخرت پر ایمان رکھے قرآن الحدیث کی تمام حقائق کو تسلیم کریں بہرحال آج یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع میسر آیا اور اس کے بعد کل ہم لوگوں کا سفر ہے اللہ تعالیٰ سفر مبارک